اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو شریر ظلم ہوتا تھا چونکہ پولیگیمی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہے پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے باقی سو تیلی ماں ہیں وہ ان کو وراست میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے دھروں میں ڈالے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود محل لیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ کے ظلم ہوتے تھے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی اور نہ تمہارے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لانڈ تھے اور کیا کیا دے ریا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے ترہ ترہ کے ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ہاں اگر کسی سے سریح جو ہے حرامکاری کا فیل سرزد ہو گیا اس پر کچھ زیادتی کی جائے اسے کچھ زیادتی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فعضوحما اس وقت تو اجازت ہے اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا محر واپس لے لو وعاشروہن بالمعروف دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ فَإِنْكَرِهْتُمُوْهُنَّ فَآسَانْتَكْرَهُ شَيِّنْ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تم تو ہو سکتا ہے کہ کسی شئے کہ تم ناپسند کرو درہ حالے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیرے کسیر رکھ دیا پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی بہر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہوئی نہیں سکتی وہاں یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وَإِنْ عَرَبْتُمْ اِسْتِبْدَانَ زَوْجِنْ مَكَانَ زَوْجِنْ اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے وَآَاتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْتَارًا اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے دھیروں مال دیا ہو فَلَا تَعْخُذُوهُ مِنْحُشَيَا فَلَا تَعْخُذُوهُ مِنْحُشَيَا اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے اَتَعْخُذُونَهُ بُحْتَانَ وَإِسْمَ مُبِينَ کیا تم لوگیں وہ بہر واپس ان سے ناحق اور سری گناہ کے طور پر وَقَیْفَتَ آخُذُونَهُ کچھ اقلے کے ناکھن لو کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو کیسے ان سے اطمال تم واپس لینا چاہتے ہو وَقَدْ اَفْزَا بَعْزُو پِلَا بَعْزِنَ جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے ہوتا ہے نکاح کے وقت اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمَا نَكَحْ عَبَاؤُكُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ صَلَفُ اور جو تمہارے آباؤ نے تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال لیا یا بغیر نکاح کے دن لیا یہ نکاح یہ نکاح ہے وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت بہت برا نکاح ہے یہ فطرت انسانی تو عبا کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا سختی کے ساتھ صد باب کیا وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحْ عَبَاؤُكُمْ جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو ہو چکا یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے وَسَاعَ سَبِيلًا اور بہت ہی برا راستہ ہے اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات عبدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک برد کن کن اپنی خواتین رشتداروں سے شادی نہیں کر سکتا حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں نمبر ایک وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹھیاں وَعَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ 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 وَعَم وَرِبَائِكُمُ اللَّاتِ فِي هُجُورِكُم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا ربیبہ ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹی ہیں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹی ہیں نہیں ربیب کہلاتے ہیں ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق زلوشہ ہوا ہوئے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق و طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابق شہروں سے وہ حرام ہیں اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جناع علیکم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یا بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہویں لیکن بہتے ہیں وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہوں اپنے سلبی بیٹے مو بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بے ایک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ سواء اس کے کہ جو ہو سکا اِنَّ اللَّا کَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ یَقِنَا اللَّا غَفُورَ الرَّحِيمَ جو ہو گیا ہو گیا پہلے کب اس کو تو گھڑے مرتے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپی بھتی جی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی صدق اللہ العظیم